یہ جگنا ہی نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام کو افتیار ہے یا نہیں مولا علیہ السلام کو اللہ نے افتیار بھی دیا اور تب بھی مولا علیہ السلام کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے کیونکہ مولا علیہ السلام کو اللہ کو پکار بلکہ ہم مقامیں توسل میں پکار رہی ہیں ایسی یہ نہ صرف دیکھیں اس کو اللہ تو نہیں مانتے ہی تو بدی ہی ہے توسل سے کیا مراد ہے توسل یہ ہے کہ ان کو پکارتے ہیں یا توسل سے مراد یہ ہے کہ ان کے واسطے کہتے ہیں یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام میری گناہ بخش دے یہ کہتے ہیں توسل سے اگر مراد یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے صرف اسی طرح مانگتے ہیں کہ اے اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے ہمارے آجت روا فرماؤں یہ صحیح ہے لیکن ہم صرف اسی طرح نہیں مانتے ہم خود اہل بیت علیہ السلام سے ڈائریک اپنی حاجت مانتے ہیں دونوں سے اللہ سے مانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر اہل بیت علیہ السلام کے واسطے یہ بھی صحیح ہے اور خود اہل بیت علیہ السلام سے بھی مانتے ہیں اصل میں جب جب آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ باقی اکرام علیہ السلام کے واسطے اس میں ہی مدد تو اس پر تو مسئلہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے تقریباً ختم ہو جاتا ہے اس توسل کو بھی نہیں مانتے اس کا چھوڑیں ان کو ان لوگوں کو چھوڑا جائیں لیکن کافی لوگوں نے اس کا اکسپ کالتے ہیں لیکن جب یہاں ہی مدد دھرک کہا جاتا ہے نا تو اس پر ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ شیعہ کے یہاں ایسی روایات موجود ہیں کہ شیعہ کے ہاں ایسے فرقے رہے ہیں کہ جو مسئلی تھے حضرت مولا علیہ السلام ہی کو ناوز بلا خدا مانتے تھے یا ایسے مفرزہ اور ایسے غالی لوگ تھے جن کا یہ اقیدہ تھا کہ حضرت مولا علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام کائنات ان کے سپرد کر دیا ہے صرف اللہ نے حضرت مولا علیہ السلام کو خلق کیا پلٹن پاک کو کیا ہے باقی تمام کائنات کے ناوز بلا خالق بھی ہیں تو وہ اقیدہ یہ کہتے ہیں جناب کہ کیونکہ شیعہ کے ہاں یہ ایک بدرتی اقیدہ تھا ایسا کوئی اقیدہ کسی امام سے ثابت نہیں ہے ناوز بلا تو اس وجہ سے یہ جو شیعہ نے اقیدہ لیا یہ سارا ان غالیوں سے مفرزہ اور نسیریہ سے لیا ہوئے مستعار اب شیعہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم جب یادی مدد بھی کہتے ہیں تو ماری مراد توصل ہوتی ہے لیکن یہ بیسیکل شیعہ کا اقیدہ نہیں تھا یہ غالیوں کا مقابضہ کا نسیریہ کا اقیدہ تھا اس پر آپ جواب دے دیتے ہیں یہ بلکل بکواس بات ہے میرے عزیز میرے بھائی کہ یہ نسیریہ کا اقیدہ یہ تھا میرے بھائی تو وہ اہل بیت علیہ السلام کو خالق مانتے تھے زمین و آسمان کا بلکہ ان کے عقائد مختلف ہیں سب ان کے عقائد ایک جیسے نہیں ہے جو نسیریہ ہیں بعض وہ تو بلکہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ ماندے کہتے تھے یہ در حقیقت اللہ ہیں اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اللہ کی روح ان میں ہے امیر المعنی اللہ علیہ السلام اللہ بعض تو یہ کہتے تھے نسیریہ اور بعض یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ سے الگ نہیں ہیں ابھی بھی ایسے موجود ہیں بس جاہل ہیں قم میں موجود ہیں ایران میں مشہد وغیرہ میں موجود ہیں وہ بہت سارے علماء ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ عام عمام ہیں کیونکہ علماء مارے عقیدہ تو پڑھتے نہیں ہیں یہ بہت بڑی خوشقسمتی ہے جماعت مخالفین کے جیسے ہمارے علماء ہیں اس جیسے نکمہ اپنے مذہب کے عقائد کو نہیں جانتے اپنے مذہب ہی کے ریسورسز کو امکانیات کو وہ اپنے مذہب کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس جیسے کسی فرقے کے پاس نہیں ہیں اور یہی اہلویٰ علماء صاحب کی کرامت ہے اور موجود ہے اس کے باوجود شیعہ مذہب بچا تو شیعہ علماء میں بہت بڑی تعداد ہے بڑی تعداد تو نہیں یہ تعداد ہے کہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ اہلویٰ علماء صاحب اللہ ہے یا نہیں ہمیں نہیں مانے ہمیں اس متحیر ہیں یہ تحیر کا مقام ہوتی ہے اور ان میں ایک وقت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ نہیں ہے یہ پرانے زمانے میں بھی تھا اب بھی تھا لیکن اللہ نے ان کو پہ تفویز کیا اللہ نے ان کے لئے چھوڑ دیا ان کو اختیار دیا کہ یہ خلق کریں اور یہ رزق دیں یہ خلق کریں اور رزق دیں لذا پوری عالم کا ادمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو خلق کرنا ہے کئی فرشتہ خلق کرنا ہے کئی سمندر خلق کرنا ہے کئی پہار خلق کرنا ہے کئی آسمان خلق کرنی ہے کئی ستارے خلق کرنی ہے تو یہ خلق کرتے ہیں پھر ان کا رزق دیں یہی دے دیتے ہیں تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اور اللہ نے نظارت بھی کر دیتا ہے تو یہ عقیدہ بھی تفویز ہے تو ان سب فرقوں کو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی لعنت کی ان کی لعنت کیا اور ان کی تکفیر کیا بہت شدید الفاظ ہیں نا کے تقییہ کے طور پر حقیقت کے طور پر اور اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے یہ کتب میں کہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ مقامات ہیں بلکہ ان کی سراحت کے ساتھ نفی ہے سراحت کے ساتھ نفی ہے اچھا اور آپ کی انڈیا پاکستان میں بہت سار اشیاں ہیں جو ان کو بیچاروں کو نہیں مل وہ ذاکرین وہ داد دینے کی چکر میں وہ جتنے اہل بیت علیہ السلام ان کو اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے ملاتے ہیں اللہ سے اوپر بھی لے کر جاتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں ان کو پیسے بھی دیتے ہیں داد بھی دیتے ہیں ان لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ذاکر ہے تو بچار ہے عوام کو نہیں معلوم عوام کو کیا معلوم عوام تو اعتماد کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو کافر بنا لیتے ہیں مشک بنا لیتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے بہرہ لیکن یہ جو ہمارے جو بڑے علمات ہیں مثلا سفار قومی رحمت اللہ احمد ابن محمد بن خالد برقی ابن قولوی شیخ صدور مرحوم کلینی یہ لوگ بالکل نئے نغالی تھے اور نئے رافضی تھے نئے غالی تھے نئے رافضی تھے شیخ توزی رحمت اللہ علیہ نغالی نرافضی ان کا عقیدہ ہے وہی جو جو احادیث میں روایات میں متواتر کهل بیت علیہ السلام کی جانب اللہ نے جتنا ان کو فضیلت دیئے کسی نبی کو نہیں دیئے لیکن اس کے باوجود وہ خالق و رازق نہیں جوزئی طور پر جوزئی طور پر وہ کسی کو اگر وہ کوئی ان سے مثلا مال لینا چاہے وہ مال دے سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہ پوری کائنات کی جئے مال دینا ہے رزق دینا ہے اللہ نے ان کو سپر کر رہا ہے کہ تم مال دے دیں تو جب یہ بات ثابت ہوگی تو ہمارے ختم میں اس کے روایات تو بہت سارے روایات بہت ہیں اگر آپ کے تینا یہ وہ مالفین ہیں وہ مصنفین ہیں جن پہ شیاء فرقی کا اجماع ہے اور ان سب نے روایت کیا ہے ان سب نے روایت کی ہے اپنے مختلف کتب میں کہ احیوید علیہ السلام سے مرنے کے بعد اپنی حاجت طلب کرو حاجت طلب کرو ڈریکلی طلب کرو ڈریکلی طلب کرو تو یہ اس میں یہ کھلینی رافضی کھلینی جو تے رافضی تے لیکن وہ خالی نہیں تے وہ تفمیزی نہیں تے اللہ آپ کا بلا کرے ابن قولوی اسی طرح شیخ چوسی رحمت اللہ علیہ اسی طرح تو ان کے کتب میں یہ روایات بہت جانا ہے جی سارا نہیں یہ تو انہوں نے کہنا میں بیعت نے بھی کہا ہمیں ڈریکل پکارا کرو بلکل بلکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ شبایت ایک منٹ میں آپ کو کچھ شبایت دکھا دیتا ہوں ایک منٹ اب انتظار کر میں کتاب لیکھا میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں کامل زیارت یہاں فرق ملاحظہ فرمائی کامل زیارت جو شیعہ علماء کے نزدیک بہت ایک بہت ہی یعنی اس میں کوئی نظائن کہ اس کے مصنف جو ہیں یا غالی بھی نہیں ہیں تفیزی بھی نہیں ہیں ان کے جو جمہوشیہ قاطعہ ہوئی ہے اور نہایت ہی سقہ ہیں اور کتاب بھی نہایت ہی محتبر جیسے کافی محتبر اصولی کافی محتبر ہے اس سے بھی جارہ محتبر کرانا ہے اچھا کتاب کامل باب نمبر اٹھالیس میں کس حالت میں جو انسان زیارت جاتا ہے کربلہ امام حسین علیہ السلام اس کی حالت کیسے ہونے چاہیے یہاں پہ کئی روایات لیکھو آیا ہے اس میں حدیث نمبر چار حدیث نمبر چار جو ہے ملاحظہ فرمائی وہ یہ ہے صفحہ نمبر ہے دو سو باون حدیث نمبر چار سنت کے ساتھ سنت پیچھے حدیث ہے اس میں اسی سنت کے ساتھ وہ بہاد الاسنات روایت کرتے ہیں بلی قال ابو عبداللہ علیہ السلام لکررام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کررام سے فرمائے اذا اردت قبر الحسین اچھا نہیں اس سے پہلے والی حدیث ہے اس سے پہلے والی حدیث ہے حدیث نمبر تین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو تو اس حالت میں زیارت کرو بلکل دل شکستہ ہو حزین ہو اور بلکل مصیبت زدہ حالت میں ان کی زیارت کرو شاعت المغہبر آپ کے بالوں پہ کنگینہ ہو سر پہ غبار ہو خاکالیت صورت میں اس صورت میں مغم زدہ مصیبت زدہ صورت میں ان کی زیارت کرو جائعن عدشان آپ کے پیڑ کانے سے برانہ ہو بلکل کی حالت میں پہ پانی بھی زیارت کرو پہ آس کی حالت میں ان کی زیارت کرو سلام اللہ علیہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام خوتلہ چہید ہو گئے تھے حزین علیہ السلام کے شہادت ہوگی جب وہ بہت ہی حزین تھے مصیبت زدہ تھے بالوں پہ کنگینہ ہی تھا بالوں پہ سر پہ غبار تھا خاک تھا سلام اللہ علیہ بہت پیڑ میں بھوک دی ہے اور لبوں پہ پیاس تھا اسی حالت میں تم بھی ان کی زیارت کرو وَسَلْهُ الْحَوَائِنش اور امام حسین علیہ السلام سے حاجت طلب کرو وَانْصَرِفْ عَنْهُ اور ان سے پھر زیارت کر کے پھر وہ واپس چلے جاؤ وَلَا تَتَّقِفُ وَوَطَنَا وہاں پھر کربلا کو اپنا موتن نہ بنانا وہاں پھر سکونت نہیں کرنا وہاں زیارت کرو وہاں سے نکل جاؤ ایک حمیس